وہ کہتے ہیں کہ ہم پی اوکے کو جلدی اپنا حصہ بنائیں گے اب اسے کیا کہا جائے انڈیا کی جنسی پالیسی ہے نا وہ پاکستان کی پالیسی بہت ڈیفرینٹ ہے گرمی کا آپ کو پتہ ہے کہ آغاز ہو گیا ہے موسم گرم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ گرم سے گرم تر ہوتا جا رہا ہے میں ہم کو سپورٹ نہیں کرتا وہ بہت گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں لیکن جہاں پر ایک انسانیت کے نام پر ایک کام کرنے کی محنت کرنے کی ٹیکنالوجیکلی گروہ کرنے کی بات آتی ہے نا تو انہیں نے اپنے آپ کو بہت سیریس لیا اور اپنے ٹیلنٹ کو بہت سیریس لیا پاکستان کی اندر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آنے والے کچھ مہینوں میں سری لنکا جیسا ماحول ہوگا اوام سڑکوں کے اوپر ہوگی کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے بارہ فیشت لوگ بکاری ہو گیا میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں اگر کوئی شخص آپ کے خلاف سازش کرے آپ کو شدید نقصان پہنچائے تو کیا آپ اس سے ملاقات کرنا پسند کریں گے گوارہ کریں گے جب آپ کو پتا چل گیا یا تو آپ کو پتا نہ چلے لیکن جب آپ کو پتا چل جاتے کہ کوئی آپ کے خلاف سازش کر رہے آپ کو نقصان پہنچا رہے پھر آپ اس کو مو لگانا پسند نہیں کریں پاکستان اتنا بھی گیا گزرہ نہیں ہے ہمارے پاس بھی آرم فورسز ہیں اور اتنے سالوں سے ہم لوگ یہ ہمارا تب نہیں کچھ سکتے پوٹی سیون میں مزاد ہوئے تھے پاکستان کے سبات کچھ بھی نہیں ہمیں پہلی بات ہمارا بھی اس میں قصور ہے جب ہم لوگ ٹھیک نہیں ہوگا تو سیاست میں کوئی بھی بندہ ہمارے اوپر آئے گا یا مچاہدین جو ہے وہ مرتے ہیں یا مچاہدین جو ہے وہ کشمیروں کو تارگیٹ کلنگ کرتے ہیں یا جو مرزی کرتے ہیں ہمیں اسے کوئی ضرورت نہیں ہے نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکسن ویڈیو میں دوستو پیوکے کو لے کر بھارت کے فورن منسٹر ایس جیشنکر صاحب نے ایک بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کے اندر تمام جو راجنیتک پالٹیاں ہیں جتنے بھی راجنیتک پالٹیاں وہ سب ایک سر میں یہی بات کرتی ہیں کہ جو پیوکے ہیں وہ بھارت کا ابھی ننگ ہے کسمیر کا ابھی ننگ ہے اور اس کو جو ہے نا سمجھ آنے پر جو ہے نا یہ بھارت کے ساتھ اور کسمیر کے ساتھ پھر سے مل جائے گا اب اس کے اوپر جو ہے نا پاکستان کی جو پبلک کا ریاکسن آ رہا ہے وہ مجدار ہوگا ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دوانا تو چلئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نہیں آپ نے بولا ہم صرف سیاست کر رہے ہیں یہ چیزیں ہیں لیکن ہمیں تو بکس میں آپ لوگ کی آپ پیچر ہیں آپ یہ پڑھاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ کشمیر شارک ہے کشمیر سے بڑی محبت ہے کشمیر آگیا پاکستان کو کشمیریوں سے محبت نہیں کونسی محبت ہے کس کی محبت ہے یہ صرف احتجاج کر لینا یا چھنڈے لہت آ رہا یہ محبت ہے ٹھیک ہے اچھا ادھر سے ایک سٹانس آیا انڈیا سائٹ سے جو ان کے فارم نصر ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جیسے ہم نے انڈیا سائٹ کشمیر سے آرٹیکل تری سیمٹی ہٹایا پہلے دنیا کو یا لوگوں کو لگتا تھا کہ ایسا پاسیبل نہیں ہے تو ہم نے یہ پاسیبل کر کے دکھایا اب ہم پاکستان سائٹ کشمیر جیسے وہ پاک اکوپائٹ کشمیر کہتے ہیں انہوں نے بولا کہ وہ جلد ہم جو ان سے وہ ہمارا حصہ ہے ہمارا حق ہے اور ہم اسے لیں گے میں تو یہ کہوں گا کہ وہ لوگ کہتے ہیں پاکستان آرکاپائٹ کشمیر ہم لوگ کہتے ہیں انڈین آرکاپائٹ کشمیر اس میں میری رائے اگر میری لائے جائے میں تو اس دے ہوں کہ کشمی یونائٹس ٹیٹ آف کشمیر منائی جائے اچھا کیسکل کہ کیسا پاکستان کس کر سونگے پاکستان کشمیری مل بھی جاتے ہیں تو ان پر وہ رائے لی جائے کہ آپ پاکستان کے شمار ہونا چاہتے ہیں میری نظر میں تو وہ آتے جو ہیں وہ چند ایک ہوں کے جب پاکستان کا نام لیں گے باقی تو نہیں ہونا چاہیں گے ٹھیک ہو گیا اور اچھا ایک سوال ایک سوال جو میرے نظر میں آنا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں جو میرے نظر آنا تو ایک وقت ایسا ہے گا وہ کشمیر کشمیر دیو ایک الگ ریاست بن جائے گی جہاں سے جو ہے ازاد کشمیر وہاں سے وہ کشمیر ایک الگ ریاست ہو جائے گی نہیں اور اگر جیسے وہ لوگ وہاں پہ کر رہے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے وہاں پہ اسلامی کنٹریز جا کے انڈیا سائٹ کشمیر میں انویسمنٹ کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا جیسے نظر آ رہا ہے چیزیں کہ آنے والے ٹائم میں وہاں کے کشمیری یہ کہنے لگیں گے اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم یہاں پہ خوش ہیں وہ تو چائنہ بھی پاکستان میں کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ تو سعجیہ بھی کر رہا ہے انویسمنٹ میٹرو دیکھ لیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن ملک جو ہے ہم کہیں گے یار جو چائنیز ہیں ہم چائنیز کو تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ چائنیز ہمارا ملک ہے یا وہ نہیں کہہ پاکستان ہمارا ملک ہے اس طرح کشمیری کہیں کہ ہمارا ملک ہے انویسمنٹ کرنا چاہیں تو آئے انویسمنٹ کریں ٹھیک ہے نہیں پاکستان سائٹ پہ تو بھی یہ آوازیں اٹھتی ہیں میرا ویزٹ ہوا تھا کشمیر کا وہ یہ کہتے تھے ہم پاکستانیوں سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم ایک لیدہ ریاست ہے ہم پاکستان کے ساتھ چند چند دیکھیں وہ کشمیر جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ پاکستان میں رہ رہے ہیں کی وجہ تو وہ تو انگلینڈ میں ہے چرمینی میں ہے یورپ میں ہے وہ ٹھیک ہو گیا جہاں میرپور چلے جائیں جہاں آپ کو نظر آنگا وہ زیادہ جو لوگ ہیں وہ تو انگلینڈ میں ہے ٹھیک ہو گیا اچھا مجھے بتائیں آپ نے بولا کہ اگر انہیں یہ بولا جائے کہ آپ کہاں ووٹنگ کا حق دیا جائے تو وہ نہیں آنا چاہیں گے میں کہتا ہوں اگر لیٹس پوز آ جاتے ہیں فارک نہیں یہ اگلی بات سن لیں اگر آ جاتے ہیں جو یہاں پہ کرائیس چال رہے ہیں مختلف چیزوں کو لے کے پیٹرول کو لے کے اور میڈیسن کو لے کے ایون پولیٹکس میں بہت سے ایسی ایشوز چال رہے ہیں کیا ہم انہیں خوڑ کر پائیں گے کیا ہم انہیں ان کا پھر اس طریقے سے حق دے پائیں گے ہم نے پہلے اپنا حق ادا کی ہے اپنے پاکستانیوں کا میں تو یہی پوچھ رہا ہوں نا ہم نے اپنے پاکستانی سے تو جس کے بل آتا ہے اے ایک ہزار ہم نے اس کو تو ایک لاکھ بل روپے رفیٹ ڈال رہے ہیں ان کو کیا کریں گے وہ تو ان کا کالیاں نکالیں گے اور ادھر وہ بل کتنا دے رہے ہیں ادھر وہ بل دے رہے ہیں تقریباً پانچ ار پہ یونٹ شیئر پہ یا دا سر پہ اتنا الموس یونٹ کیونکہ انڈیا سائیڈ میں بجلی کا ریٹ یہ ہے سر آپ پرنسپل ہیں جیسے یہ بتا رہے ہیں سکول کے آپ صاحب سے پہل تو یہ مجھے بتائیں بچوں کو کشمیر کے بارے میں کیا بتاتے ہیں سکول میں آپ یا آپ کے ٹیچر کشمیر کے بارے میں تو کیا سکھانا ہے پہلے بچوں کو بیسیکلی پاکستانی ہونے کے ناتے جو ان کے فرائز ہم وہ تو ہم نے سکھانا ہی ہے ٹیک ہے تو یہ تو بات کی باتیں آتی ہیں کشمیر ہوتا ہے نا کہ صبح صبح اسیمبلی میں کھڑے ہو کے کشمیر کے نعرے کشمیر کے نعرے لگانا اور یہ چیزیں کرنا تو بات کی باتیں ہیں پہلے بچوں کو عدب سکھایا جاتا ہے ٹیک ہے بچوں کو پہلے تعلیم سکھایا جاتی ہے ہم یہ باتیں جو بچے یہ چیزیں سیکھ لیتے ہیں یہ سیکنڈری باتیں آتی ہیں کشمیر پاکستان پہلے پاکستان تو ٹھیک سے بن جائیں تو پھر اس کے بعد کشمیر بھی بن جائے گا ٹیک ہے پہلے اپنے پاکستان بھی جو کشمیر بھی ہم سے آگے نکل رہے گا جب تک ہم لوگ آپس میں آپس میں ایک دوسرے کے جگڑوں سے بائیں نہیں نکلیں گے تو پاکستان کس طرح آگے جائے لیکن آپ جیسے ایجوکیٹڈ ہیں آپ کو اس چیز کا بھی نالیج ہو گا کہ پاکستان میں حاصل پہ پنجاب میں جو بجلی آ رہی ہے موسٹلی کہاں سے آ رہی ہے کہاں سے ڈیم کہاں سے ملہ بان کے آ رہی ہے کشمیر سے ٹھیک ہے تو وہاں پہ یہ بھی میرے خیال سے ہم آ رہا ہے غلط پرسپیکٹیو ہے بجلی وہاں سے بن کے آ رہی ہے کشمیر سے نہیں آ رہی بیسکلی کشمیر سے ڈیم سے کتنی بندی ہوگی بجلی نہیں سر جیتر دریاء ہوں کے دریاء اس کے علاوہ بھی اور بڑے سورسز ہیں بجلی بنانے کے ہم لیکن پاکستان میں سورس زیادہ یہ یوز ہو رہا ہے بجلی اب اور بڑے زیادہ سورسز سے بن یہ جیسے کہ ہمارے پاس ایک معاہدہ کی ہے پاکستان جیسے میں اتنا یونٹ مہنگا پڑھ رہا ہے کوئلہ سے بن دیا جو ایک انٹرنیشنل سورس سے پاکستان کے اگریمنٹ ہوا نا اس کے اوپر ہم نے کنزپشن پوری کرنی ہے وہ بجلی بنا کے دے رہی ہے بجلی کی بیسکلی کم ہی نہیں ہے یہ تو آپ کو بھی پتا ہے یہ کنزیومر نہیں ہے بجلی کا اچھا مجھے بتائیے گا کنٹریز ہمارے ساتھ اس ٹائم کشمیر کے معاملے میں کھڑے نظر آ رہے ہیں کوئی اسلامی کنٹریز کی بھی اگر ہم بات کر لیں تو آپ کوئی دو کنٹریز کی یار یہ تو اپن لی کہتا ہے کہ پاکستان میں اگر آپ کو بتاؤں نا میرے خیال سے اگر آپ دیکھیں نا رسمی طور پر کہیں گے تو پاندس نام گنواہ دیں گے آپ کو ترکی کا نام گنواہ دیں گے ران رسمی طور پر پولٹیکل میرے نہیں خیال ہے کوئی ایس ہمارے ساتھ کوئی سٹانس لے رہا بچارے فلسطینیوں کے ساتھ نہیں لے رہا جن کو ضرورت ہے ہمارے کشمیر کے ساتھ یہ تو سیکنٹری چیز ہے جو فلسطین کے ساتھ نہیں گھرے ہو رہے انہوں نے ہمارے ساتھ گنا ہے لیکن باقی میں سمجھتا ہوں میں انٹریز چائنا کیا چائنا جیتا ہمارے ساتھ دے سکتا کشمیر کو مرض کرنے میں اور کوئی نہیں دے سکتا ہے سٹانس اور ان لوگوں کا قابلے قبول ہوتا ہے جو غیور ہوتے ہیں جب پاکستان اپنے پاؤں میں کھڑا نہیں ہوگا تو ان کے سٹانس کی کون سی اہمیت ہے آپ جتنا مرضی سٹرائک کر لیں آپ لوگ کے ایف سی کا بائیک آٹ کر لیں آپ لوگ مکڈونالڈ کا بائیک آٹ کرنے ان لوگوں کو کوئی خرق نہیں پڑنے والا جب تک آپ لوگ اپنے پاؤں میں خود کھڑے نہیں ہوں گے جب آپ لوگ مکروز ہیں دوسری قوموں کے اور آپ جا کے وہاں پر کرزے لینے آپ نے تو آپ کی بات کی اہمیت کیا ان کی نظرم جب یہ بھی ہے نا آپ وقت ایسا آ گیا انٹرنیشنل لیول پر یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یا اوورال اتنی آ چکی ہے ہر کنٹری کو تو ان کو کوئی فرق پڑا ہے آپ بتائیں کتنی دیر ہو گیا آپ کو سوشل میڈیا پر سٹائک چل رہی ہے تجاہ چل رہا ہے کچھ کمی ہے یہ ان کے کچھ بھی نہیں کمی ہے تو کشمیر میں انڈیا سائٹ کشمیر میں انویسمنٹ کر رہا ہے شاید آپ کو خبر ہو انویسمنٹ کر رہا ہے ولیکن اپنے پانٹی ویو سے تو ان کا صرف اپنا جہاں پہ فائزہ نظر آتا ہے نا سعودین کو وہ وہی پہ گز جاتے ہیں جہاں پہ بزنس نظر آتا ہے جہاں پہ بزنس نظر آتا ہم انویسٹ وارڈ ادھر ہی کرنی ہے تو آئے ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور یہاں پر آپ نے دیکھا ہے پاکستانی جو پبلک ہے اس کا ریاکسن بھارت کے فورن منیسٹر احزائی سنکر صاحب نے جو بیان دیا ہے اس کو لے کر پاکستانی پبلک کا جو آپ نے ججباتی بیان باجی ہیں وہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر سنی ہے آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد